اب اس نمازی کی اتنی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے کہ اس نمازی کے سامنے سے کوئی چل بھی نہیں سکتا پاس نہیں ہو سکتا اس کے عدب میں اس کے احترام میں اجازت نہیں ہے اگر کوئی نمازی کے سامنے سے جان بوجھ کر گھوم چلتا ہے جاتا ہے حرام ہے ناجائز ہے مناسب نہیں ہے کسی بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا سامنے سے گزرنے کی پرمیشن نہیں ہے تو لات مارنے کی گھونسہ مارنے کی اجازت کیسے ہو سکتی لیکن کل ایسا شرمناک واقعہ سامنے آیا کل تک ہماری مسجدیں نشانے پر تھی اب ہماری نماز بھی نشانے پر ہے دو سے تین منٹ میں نماز ہوتی ہے جمعے کی تین سے چار منٹ زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ پانچ منٹ میں نماز ہو جاتی ہے اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے لیکن وہاں پر صرف اس بنیاد پر ان کو مارا گیا کہ انہوں نے سڑک پہ نماز کیوں پڑھی اور مارنے والا کون ہے کسی پولیس اسٹیشن کا کوئی انچارج جہے ادھیاکش تھا وہاں کا اگر آپ کو برا لگا تو آپ پہلے جا کر بولتے کہ یہاں کوئی نماز مت پڑھنا یا آپ بعد میں بھی بول شکتے تھے کہ سڑک پر نماز مت پڑھو ہاں اگر اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ٹریفک جام ہوتا ایک مسئلہ تھا الاباد سے لے کر وارانسی بنارس تک ایک سو دس کلومیٹر کی ہائیوے ہے سکس لائن وہ پورے تیٹ ایک مہینے تک بند کر دیا جاتا ہے کوئی گاڑی نہیں چلے گی اگر سڑک پر نماز پڑھنا دو منٹ کے لیے جرم ہے تو پھر الاباد سے لے کر وارانسی بنارس تک کی جو سڑک بند کر دیا جاتا ہے وہ کونسا پاپنے کا کام ہے وہ بھی تو پاپ ہے وہ بھی تو الیگل ہے اور پھر نماز پڑھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے نماز کو ویدوں کے اندر بھی وہ جو پولیس والے محترم صاحب ہیں ان کی کتاب میں بھی شری رام چندر جی نے شری گنے شری ہنومان کو نماز کا ساسٹان کا طریقہ بتایا ہے سو اسٹان کا پتھما دار کا جیو وادیو دین مجیتی شری رام چندر جی سے ہنومان جی نے پوچھا کہ ہم ایشور کی عبادت کیسے کریں پرماتما کی بھکتی کیسے کریں تو شری رام چندر جی نے کہا کہ ساسٹان کرو کہ ساسٹان کیسے کریں گے تنہوں نے کہا کہ پتھما دار کا پہلے نمبر پر سیدھی کھڑے ہو جاؤ دیو دیدین مجیتی دوسرے نمبر پر تھوڑا جھگ جاؤ تیری تیانن کو ڈالاکار تیسرے نمبر پر کنلی مار کر بیٹھ جاؤ چطور تردیو چندر کا اور پھر کنلی مار کر بیٹھو تو امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھو اور اپنی شانتی کے ساتھ شانتی سے اپنے اس بھکتی سے باہر آو سو اسٹان کرو ساسٹان کرو آٹھ انگ میں اپنی ایشور کی بھکتی کرو شری رام چندر جی بھی تقریبا تقریبا نماز کی ترتیب بتا رہے ہیں کن کو ہنومان جی کو بیرے کیف جو بھی طریقہ رہا ہوگا ایشور کی بھکتی کرنا اگر کوئی ایشور کی بھکتی کر رہا ہو پوجا کر رہا ہو پراتنا کر رہا ہو تو کسی مسلمان کو پرمیشن نہیں ہے اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی بھکتی میں اس کی عبادت میں اس کی پوجا میں اس کو خلل ڈالے انٹرفیر کرے جائز نہیں ہے ہاں بعد میں یا پہلے ہم ان کو اچھی بات بتا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں نماز کی حالت میں کسی کو مارنا تو بہت بڑا پاپ ہے نماز کی حالت میں جب ہمارے سماج کے اندر کوئی نماز پڑھتا ہے زلزلہ آ جائے آندھی توفان آ جائے نماز چھوڑ کر انسان نہیں بھاگتا کیوں نیت باندھ لی اللہ کے لیے تو بس اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے اللہ کی یادوں میں مست ہو جاتا ہے نماز ایک ایسی چیز ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی زیارت کر رہا ہے اور سامنے میں موت ہے دائیں اور بائیں طرف ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے اور وہ پلسلات پر کھڑا ہوا ہے یہ سوچنا چاہیے لیکن اگر کسی کو یہ سوچ نہیں آتی ہے اس کو یہ دماغ میں بات نہیں آتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کم سے کم کہ اللہ اس کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کے اندر مشغول ہے یعنی اللہ کی یاد میں مست ہو جانا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کا بندہ جب ہوتا ہے جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو بڑا پیسہ والا ہے یہ دیکھو بڑا عہدے دار ہے اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے اس کے پاس پاور کی کمی نہیں ہے لیکن مجھ سے ڈر کر اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے مجھے یہ بندہ پسند ہے مجھے اس کی عبادت پسند ہے وہ نماز وہ پویتر نماز پڑھ رہا تھا پولیس صاحب اے سچو صاحب آپ نے لات مار دی پرماتمہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا آپ کے پیر کے ٹکڑے کرے گا پرماتمہ مرنے کے بعد دیکھ لیجئے گا اگر آپ کی یقیناً آپ اتنے اس ٹھیک ہیں قانون کو لے کر تو کانپور میں دو پھپیری بہن کی عزت لوٹی گئی ان ریپیسٹوں کو پکر کر جیل میں ڈالتے اس پر آپ محنت نہیں کرتے اس پر آپ کا ڈنڈا مضبوط نہیں ہوتا بس ٹوپی اور ڈالی والے پر ڈنڈا مضبوط رہتا ہے صرف کیوں کیونکہ اس میں آپ کو ہیرو مانا جائے گا نا آپ انسانوں کے سامنے ہیرو مت بنو اللہ کے سامنے عشور کے سامنے ہیرو بنو اور عشور کے سامنے ہیرو آدمی کب بنتا ہے جب اس زمین پر اچھا کام کرتا نماز ایسی ہونی چاہیے نماز اتنی پویتری عبادت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تیر لگتا ہے وہ تیر نکلتا نہیں ہے پہلے زمانے میں جو تیر ہوتا تھا تو وہ تیر کے دونوں طرف باہر نکلے ہوئے ہوتے تھے تو گھسنے کے بعد نکلنا مشکل ہوتا تھا گوشت میں اٹک جاتا تھا خون نکل لہا تھا تیر نکلنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی بار بار پریشانی ہو رہی تھی تو حضرت علی نے منع کر دیا کہ تیر مت نکالو مجھے درد ہوتا ہے کسی نے کہا کیا رہے چھوڑ دو ابھی تیر مت نکالو نماز میں ہوں گے تو اس وقت ان کا تیر نکالنا کیونکہ جب یہ نماز میں جاتے ہیں تو یہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں داریکٹ ان کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو گئے نماز پڑ رہے ہیں نماز پڑ رہے ہیں اور ان کے صحابی ان کے مساہبین ان کے پڑوسی جا کر فوراً ان کی تیر نکال لیے اور پاس میں کڑے ہیں تو حضرت کی نماز پوری ہیوی تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگ اس لئے کڑے ہو کہ تیر نکالنا ہے تم لوگوں کو تو کہنے والے نے کہا کہ تیر نکالنا ہے ہم وہ تیر نکال چکے ہیں انہوں نے کہا کہ تم تیر نکال چکے ہو دیکھا تو یقیناً تیر نہیں ہے ایسی نماز ہوتی تھی ان لوگوں کی آج کل ہماری نمازوں میں وہ طاقت نہیں ہے وہ لوگ نماز میں دعا کر کے رب زلجلال کی مدد اتار دیا کرتے تھے اور ہماری نماز میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی کیوں کیونکہ ہماری عبادتوں کے اندر وہ اخلاص نہیں ہماری نماز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ہماری دعاوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے دعا قبول ہونے کے لئے پتا کیا ضروری دعا قبول ہونے کے لئے ضروری ہے جو ہم کھاتے ہیں نہ کھانا اس نوالے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے حلال ہونا بہت ضروری آج کل تو ایسا ہے کہیں سے بھی آتا ہے حرام ہو کہ ناجائز ہو کہ سود کا ہو کہ بیمانی کا ہو بس پیٹ میں جانا چاہیے ایسا نہیں اگر آپ حرام رزق اپنے بچے کو کھلاتے ہیں نہ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا یاد رکھئے گا ہمیشہ آپ کے خلاف کرے گا اور وہ بچہ جنت بھی نہیں جا سکتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا بدن ایسا جسم جنت نہیں جا سکتا جس کے ماں باپ نے اس کو حرام رزق کھلایا ہو حرام رزق بیمانی کا پیسہ لوٹ کا پیسہ یہاں تک کے سود کا پیسہ وہ بھی حرام میں سے کبھی نہیں ہو سکتا آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کرے گی آپ کی اولاد آپ کی افادار نہیں ہو سکتی ہے اسی لئے اپنے رزق کے اندر حلال ہو آپ کا رزق دیر سے ہی سہی لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی حلال لزق میں وہ طاقت وہ برکت ہوتی ہے کہ اولاد نیک بنیں گی آپ کی اور کل قیامت میں مرنے کے بعد کم سے کم آپ کو سوال کا جواب تو وہاں پر نہیں دینا پڑے گا